سینٹ کی قائم اکمیٹی برہ خزانہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں سینٹر سادیہ باسی نے کہا کہ بجلی بلز پر سینس ٹیکس بدھولڈنگ ٹیکس اور انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو ٹیکس نمبر دیا جائے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے نگرہ وزیر خزانہ نے کہا کہ صوبوں کو اخراجات کم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملک حملے میں جوئن کیا ہے ڈیٹیلز کیا ہیں اجلاس کی آپ کے پاس کہ جتنے لوگوں کے جو بجلی کے دیل جو کمرشل ہیں جو ریزنشل ہیں ان کے آٹومیٹک آفکس ڈیٹا آگیا ہے ان کو انٹی ایم نمبر ایشو کر کے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے ٹیکس وہ آلڑی پی کر رہے ہیں اس پر اتفاق کیا ساری کمیٹی نے اور ساتھ ہی کہنا تھا سیکرٹی فائنانس نے بتایا کہ ہم سیکرٹی پاور کے ساتھ مل کر بات چید کر رہے ہیں جیسے ہمیں مستلنز ڈیٹا ملتا ہے ان لوگوں کو ہم انٹی ایم نمبر ایشو کر کے ٹیکس نیٹ میں لائیں گے اس کے لئے وزیر خزاندہ میں جو مہنگائی کیا اوورال ایک اپریشنگ دیتی ہے انہوں نے کہا تھا پاکستان میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں ایک تو انفلیشن ہے اس کی وجہ سے ہمارے کرزوں میں پچھلے دو سالوں بڑے تیزی سے اضافہ ہوئے انفلیشن کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے انٹریسٹ ریٹ ہے اس میں جو اضافہ ہوگا بڑے تیزی سے اضافہ ہوگا ہے گربت میں بھی اضافہ ہوگا ہے حقیقت ہے بغیر کسی سیاسی افلیشن سے انہوں نے کہا تھا اب یہ جو حرورت ہے حل صاحب کے سامنے ہے کہ پاکستان میں ایکسچینج ریٹ مستحکم ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سیاسی اور غیر جقینی اور دوسری غیر جقینی کے صورتی جس کو ہم نے ختم کیا کوئی سٹیپ سیاسے لئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے جو سمگلنگ اور کرنسی کا جو غیر قانونی انڈیگل کریر مارکیٹنگ کی اس کو ہم نے ختم کیا ہے پیٹرولین مسلمات کی کیمتیں ہم کی اضافہ کے بارے میں انہوں کا کہنا سے کہ انڈرنیشنل مارکیٹ میں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہمیں بہت تیزی سے بڑی دکھ سے انہوں نے کہا ہمیں جب آسون کرنا پڑا ہے کنزیومرز کو اس کی وجہ سے قیمتیں بڑی ہیں وہ بھی ایک مہنگائی میں اضافہ کی وجہ سے ہے انہوں نے کہا تھا فصل اس سے بہت اچھی ہے خاص کر چاول کی فصل اچھی ہے گندم کی فصل اچھی ہے اس لیے ہمیں امید کرتے ہیں کہ اگلے سال کے دوران شہر مہنگائی کی شرابیں کمی ہوگی اور 21 فیصد تک آ جائے گی انٹرنیشنل انڈیکیشن بھی ایسی ہیں سوٹوں کو انہوں نے کہا تھا ہم نے بڑی سچی سے کہا کہ اپنے بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی اپنے فینانشل دسپلن لانا پڑے گا اپنے اخراجات کم کرنے پڑے گے ایدر وائز اس کے بزارہ کوئی مشکل ہو جائے گا پاکستان کا جس فنسوٹ ہے اس کو ہینڈل کرنا ٹیکس وصولین کو انہوں نے کہا تھا زراعت اور لیل سٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا جو مرافع گفر اکش لیل سٹیٹ سیکٹر ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں ہر حال میں لانے کے لئے ایفرڈ کی جا رہی ہیں جو بیرونی فینانسنگ ہے اس کے بارے انہوں نے کہا تھا ہم نے سعودی عرب چین سے درخواست کی رہی ہے سعودی عرب سے ادارت پر تیل لینے کی بھی درخواست کی رہی ہے ٹیکس پالیسی کو جو تیکس پالیسی دیویجن ہے وزارت داخل وزارت خزانہ کے تحت کام کرے گا ایفرڈ کے تحت کام نہیں کرے گا اس طرح دوسری چیزوں نے بتائی کہ جو تیکس اگزمشن دیرے جار رہی ہیں پاکستان کو وہ تقریبا تیرہ سو اور روپے کی مختلف شبہ کو تیکس اگزمشن دی گئی ہیں تیکس اگزمشن ان لوگوں کو دی گئی ہیں جن پر ایکسٹر ٹیکس لگنا چاہیے جن پر ویدھولڈنگ ٹیکس زیادہ لگنا چاہیے یہ مرات ختم کریں گے ہمارا آئی نیف کے ساتھ یہی معاہدہ ہے اس کو ہم بیترے عمل در عمل کریں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ملکی کرد جس میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے بیرونی کرد سنتی فیصے سے بڑھ کر جی ڈی ٹی کے فورٹی ٹو پرسنٹ بٹالیس فیصے تک پہنچ گیا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح ٹیکس ریلیف کے بارے میں نے بتایا ہے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں وہ تین ہزار ارو روپے کے ایف بیر کے ٹیکس وصولیوں کے کیسز ہیں جو مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں ان کو ہم سپیڈ اپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے فیصلے کروا کے ٹوی بونر سے یہ وصولیاں کی جائیں جی بہت شکریہ عشرف ملخم